بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈبل ایو کوکنگ ٹی وی میں آپ کو ویور زمید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی رسپی لے کر آئی ہوں جو بہت جلدہ تیار ہونے والی ہے آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے مسالے والا چکن مسالے والے چکن کے لیے میرے پاس چکن ہے جی ہاف کے جی اور اس میں مسالے میں میں نے لیا ہے اس میں نے سب مسالے میں ڈال کے گرینڈ کر لیا ہے لسن ادھرک آپ کی جتنی کوئنٹی ہوگی آپ نے اس کے حساب سے لینا ہے پیاز میں نے دو بھرے سائز کے لیے ہیں دو بھرے سائز کے میں نے اس میں ڈیمارٹر ایڈ کی ہیں ساتھ میں نے ہری میٹچیں ایڈ کی ہیں اب اس کو میں لگاؤں گی پریشر اور چھے منٹ کے اندر یہ تیار ہوگا جی ویور سب سے پہلے جائے گا پریشر کے اندر چکن چکن کے ساتھ سارا مسالہ مسالے کے ساتھ ایک گلاس پانی اور جیسے ہی ویٹ چلے گا اس کو سلو کر دیں گے آگ کو سلو کر دینا ہم نے اس کے اندر جائے گا حلدی پاورڈر نمک دھنیا پاورڈر اور ایک چمچ لال مرچ جی ویورز یہ میں نے پریشر لگا دیا اب یہ ہم چھے منٹ کے بعد ہم اس کو کھولیں گے جی ویورز چھے منٹ کے بعد میں نے پریشر کھولا ہے اور یہ اس کنڈیشن میں آگیا ہے اب اس میں میں گھی شامل کروں گی آپ اویل ینگ کی کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں ساتھ میں یہاں پر میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا گرم مسالہ میں گرم مسالہ پہلے ایڈ نہیں کرتی کیونکہ وہ ہنڈیا کو کالا اس کا رنگ کر دیتا ہے میں اس جگہ پر بھوننے میں ایڈ کرتی جی ویورز یہاں پر ہم اسے اچھے سے بھوننے گے کہ اس کا اویل علیہ دہ ہو جائے اس کا مسالہ علیہ دہ ہو جائے آپ اس کے مسالے کی کوئنٹیٹی اور بھی برہا سکتے ہیں مسالہ زیادہ ایڈ کر کے وہ زیادہ مزے کا لگتا ہے شورٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ جی ویورز یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ریڈی ہے اب اس کے اوپر میں کالی مرچ ڈال رہی ہوں کالی مرچ کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں جی پر سے یہ دھنیا آن جی اب میری ویڈیو یہ کمپلیٹ ہے آپ کو میری ویڈیو پساندہ ہے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی